جب آپ 138 رنس کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ کے فاز بولر گولیاں برسا رہے ہیں شاندار گیند بازی کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بابر آزم نے تھوڑی ہلکی کپتانی کی لکھنے کہ بابر کو کپتانی کا اے بی سی نہیں پتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو فیلڈ پلیسنگ کا نہیں پتہ اس کو بولنگ چینجنگ کا نہیں پتہ آپ کو پتہ ایک کپتان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے جو اس سب کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں گے ٹھیک ہے وہ کر لیں گے کر لیں گے ذمہ داری نہیں کریں گے کر لیں گے ایسا کیسا ہوتا تو نہیں نہیں میں نظر آئے گے نہیں کریں گے ٹی ٹونٹی میں بابر آزم بطور بلے باز تو ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن بطور کپتان کو اب ہمیں کھیلتے ہوئے مشکل دکھائی دیں گے یہ ہم آلماسک فیصلہ ہو چکا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک سکول کا کپتان میں لفظ ایسے یوز کر رہا ہوں کہ ایک سکول کا کپتان ہوتا ہے وہ بابر آزم سرچہ کپتان ہے ہاں جب شاید وہ ریزائن دے دیں گے جوب سے چلے جائیں گے پھر کسی ٹی وی چینل پہ وہ بیٹھیں گے پھر وہ جائیں گے نہیں میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی ویلکپ کی خراب کار کر دیں گے پر وہ ریزائن دیں گے دینا چاہیے نامسکار دوستو جائیں دوستو پاکستان ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ ہارنے کے بعد جس طرح سے پاکستان میڈیا اور پاکستانی لوگوں نے اپنے گسہ جائے کیا پاکستانی ٹیم کے اوپر اور ترہ ترہ کی میموار چلتی رہی انڈیا اور پاکستان کے بیٹھ وہ تو آپ جانتے رہیں وہ تو دن اب گجر گیا ہے کیونکہ دو دن گجر گیا ہے ابھی تک لیکن اس کے بعد اب جب مطلب جمعے داری ڈالنے کی بات آ رہی ہے کہ اس ہار کی جمعے دار کون ہے تو پہلا نام آ رہا ہے بابر آجم کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کپتان ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جمعے داری جاتا ہے اور بابر آجم ایسا ہے بھی کیونکہ بابر آجم کی کپتانی بلکل flop رہی ہے اس مطلب ٹی ٹونڈ والکوف میں کہہ ہے بہت سکر ہے کہ پاکستانی بولنگ بہت اچھا ہے اس لئے وہ فائنال تک چلے گئے نہیں تو پاکستان بلکل بھی ڈجد نہیں کرتا تھا فائنال میں ہونے کا تو اس لئے پاکستان میڈیا کے جو بڑے بڑے لیژن مطلب آنالیسٹ ہے اور لیژن پلیئر ہے جیسے کہ محمد آمیر ہو گئے آکیب جاوید ہو گئے اور اسے پلیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آجم جو ٹی ٹونڈ کی کپتانی اور کپتانی سے نکال دینی چاہیے ان کو کپتانی سے نکال کے ان کو صرف بیٹسمن تک کی سمید رکھا جائے تو اس کو لے کر پاکستان میڈیا کا کیا ریاقصان لیکھتا ہے چلی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں بلو کپی مچہ دار ہونے والا ہے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں کپتانی میں تبدیری ٹی ٹونڈ میں بنتی ہے دیکھیں بابر کو میں یہ کہتا ہوں کہ بابر ہمیں ایک گریڈ بیٹسمن چاہیے ہمیں ایک گریڈ کپتانی چاہیے اگر لیٹسے کہ ٹین پرسن بھی اگر اکشاک ہے تو میں کہتا ہوں بابر کو خود چاہیے سٹیپ ڈاؤن کر جائے اور کوئی اور لڑکا جس کی جگہ لیکن ہونا چاہیے تگڑا کبھی بھی میڈیوکر ٹائپ کا پلیئر جو ہے اچھا کپتان ثابت نہیں ہوگا اس کی ایک تو ہی جگہ ہنڈیڈ پرسن بننی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ٹوئنٹی ٹونٹی میں شاداب کو میں سمجھتا ہوں اچھا آمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر بھائی یہ بتائیں بھی جو محمد آمیر نے دو تین نام دے دی ہے کہ جی بابر کی کیسے کیپٹنسی لے کے شاداب کو یہ رزوان کو دے دینی چاہیے اس سے پہلے جو پی سی بی سے وابستہ بھی ہیں اور اروج ممتاز انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی شاداب کو کپتان ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ بابر کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو چکی ہے لکھنے کے بابر کو کپتانی کا اے بی سی نہیں پتا اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کو اگر میں پانچ سات دس چیزیں کروں گا آپ نے سارا دیکھا یعنی پچھلے دو سالوں سے اس کو فیل پلیسنگ کرنی پتا اس کو بولنگ چینجنگ چاہیے نہیں پتا آپ کو پتا ہے کہ کپتان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا دیکھتا ہے ہم لوگ جب کپتان ہی ہے کپتان ہوتا ہے کسی ملک میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اس کی کنڈیشنز کا پتا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون سا بیسٹ کومبینیشن ہے دوسری کی سٹرنٹ کیا ہے میری سٹرنٹ کیا ہے کس پر میں نے کھیلنا ہے موسم ایسا آئے گا ہواہی سے چلے گی تو میرا کون سا بولر یہاں سے کامیاب ہوگا وہاں پر کیا ہوگا یہ میں ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو تیم مینجمنٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ کپتان اس کو میں اس سے پہلے پتا ہوتا ہے کپتان آپ کا کیا رہا ہے تین ساتھ سے مسلسل ایک ہی جملہ رٹا رٹا ہے جملہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے پندرہ بیس رہنم شورٹ رہے ہماری پارٹرشپ نہیں لگ سکی مینجمنٹ کے ایشوز یہ بھی بتا رہے آپ بھی بتا رہے تو اتنے سارے ایشوز کے بعد جو تیم جوے لڑکتے پڑکتے پہنچ گئی فائنل کے اندر پہنچ گئی لیکن حل کیسے ہوں گے ایشوز جہاں پر پلاننگ کی بات ہے جہاں پر سٹیٹیجز کی بات ہے جو کرکٹ بورڈ کو کرنے چاہیے جو کوچیز کو کرنے چاہیے جو کپتانوں کو کرنے چاہیے جو تین مینجمنٹ کو کرنے چاہیے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آرہی بڑی تیمی ایسا نہیں بنتی ہے بڑی تیمی ایسا نہیں بنتی ہے انفرشنیٹلی مجھے پاکستان میں پیچھلے دو سالوں میں کہیں نظر نہیں آئی یہ جیسے کپتان کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک سکول کا کپتان میں لفظ ایسے یوز کر رہا ہوں کہ ایک جو سکول کا کپتان ہوتا ہے وہ بابا رازم سے اچھا کپتان ہے اس کو فیل پلیسنگ کا نہیں پتا ہے جو کپتان خود جا کے میڈان میڈ آف کے کھڑا ہو جاتے ہیں کہیں کہیں کوئی اگر آپ نے جتے بھی میچے دیکھیں مجھے ایک میچ بتا دیں کہ وہ آیا اس نے بغت بھی ہو اپنے بولرز کو اس نے بولرز کو سمجھایا اگر دیکھا جائے تو بابا رازم جیس طرح سے انڈیا کے خلاف محمد نواز کو آخر اوپر دے دیئے پھر اس کے بعد جا کر محمد نواز کو بلکل بھی بولنگ نہ کرانا پھر اپنے جو پیسرز تھے ان کو اچھے سے یوز نہ کرنا اس طرح سے وہ بہت چھوٹے چھوٹے گلتی کرتے رہتے تھے اور پھر بابا رازم اور ریجوان کو ہی اپننگ پیار لانا جیسے کہ محمد عریس اچھا کھیلتے بات بھی ان کو اپننگ پیار میں نہیں لانا تو اسی سے صاف نظر آجا ہے کہ بابا رازم صرف اپنے رن اپنے سٹاٹسکس بڑھانے کے لئے اور اپنے رن بڑھانے کے لئے کھلتے ہیں لیکن ان کو اپنی کپتانی کے لئے کوئی پرباد نہیں ہے صرف اپنے کے لئے کھلنا وہ جانتے ہیں نہ کہ ٹیم کیسا کھلے اور کپتانی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجبورن کوئی کپتانی کر رہے ہیں ان کو کپتانی کرنا آتا ہی نہیں دوستہ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو بابا راجوں کو کپتانی سے ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے اور پاکستان میڈیا کی اس ویڈیو رہا ہے رہا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں جارہاں مینچن کریے میں رکھتا ہوں جلدی ملوگا ایک نئے ویڈک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند بانا لگا